السلام علیکم کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک اور خیریت سے مزوں میں ہوں گے اچھے جی یہ بہت خوبصورت صبح ہو گئی ہے موسم بہت اچھا ہے اور یہاں پر لون بھی صاف ہو گیا ہے اور جبران کیل رہا ہے میں بھی توڑی در کے لئے باہر نکلی ہوں ابھی ہم جائیں گے آج ہم بنائیں گے مینگو آئس کریم کیونکہ بس سیزن آف ہونے والا ہے تو ہم لوگ ابھی جلدی سے ساری ریسپیز ٹرائی کرتے ہیں ویسے بھی سارے سیزن بہت کائی ہیں الحمدللہ لیکن ابھی یہ ہے کہ آئس کریم بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ مینگوز لے لیں گے تین مینگو لیے ہیں میں نے ان کو کار دیا ہے یہاں پر میں نے لے لیے دو بڑے چمچ چینی کے اور اس میں دو ٹی سپون میں ڈالوں گی کارن فلور کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس میں ایک کپ پانے دودھ ڈالنا ہے ایک کپ دودھ ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے پکائیں گے اس کو اتنا مکس کرنا ہے کہ اس میں جو یہ کار فلور کی جو یہ گھٹلیا سے بنی ہے یہ ساری سوفٹ ہو جائے ملٹ ہو جائے سالر یہ ساری کل جائیں تو یہ سب کچھ سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو اتنا بوائل کریں گے کہ دودھ ہمارے تک ہو جائے کلر اس کے چینج ہو جائے اور یہ کوئنٹیٹی میں بلکل کم ہو جائے تو اس کو ہم لوگوں نے تقریباً چے سے ساتھ ملٹ پکانا ہے یہاں پر ہم لوگ لیں گے ویپنگ کریم اور اس کو تقریباً ایک کپ ہم لوگوں نے ویپنگ کریم لینی ہے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک کپ ہم لوگ کریم لے لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے جب یہ اپنے والیوم میں ڈبل ہو جائے گی اس کی کوئنٹیٹی ڈبل ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں یہ جو ہم لوگوں نے مکسچر بنایا ہوئے اس کو اچھی طرح سے ٹینڈہ کریں گے اور پھر یہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ بالکل اچھی طرح سے ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے کلر بھی اس کا چینج ہو گیا ہے اور کوئنٹیٹی بھی اس کی کم ہو گئی ہے یہ آئیس کریم آپ کنڈنس مل کے بغیر بنائیں گے اس لیے بہت آسان ہے گھر کی جو چیزیں ہیں اسی سے آپ بنائیں گے اور بہت زبردست بنے گی گرنٹیڈ بہت اچھی بنے گی انشاءاللہ آپ ضرور ٹرائے کریں اور پھر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی آئیس کریم کیسی بنی تھی یہ دیکھیں یہ بہت زبردست طریقے سے یہ اس کا جو یہ بیٹر ہے مکسٹر ہے یہ تیار ہو گیا ہے اس میں کسی قسم کی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے بلکل سوفٹ اور یہاں پر کریم ہمارا اچھی طرح سے بیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کی کوئنٹیٹی بھی زیادہ ہو گئی ہے اس کے والیوم بڑھ گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم لوگوں نے مکسٹر بنایا ہے لیکن اس کو ابھی سائیڈ پر رکھنا تھا کہ وہ ٹنڈا ہو جائے اتنی در میں وہ ٹنڈا ہو گا اور ہم مینگوز جو ہے اس کو بھی پیورے بنا لیں گے اس کا مینگوز جگہ میں ٹا دیئے ہیں ان کو اچھی طرح سے گرینڈ کریں گے لیکن اس میں ایک ڈراؤپ بھی پانی نہیں جانا چاہیے ایک ڈراؤپ پانی بھی نہیں ڈالیں گے صرف اس کو بس اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے یہ بھی ٹنڈا ہو گیا ہے اب اس کو ہم اپنے مکسٹر میں ڈالیں گے یہاں پر مینگو پیوری بھی تیار ہو گئی ہے اور کریم بھی بیٹھ ہو گئی ہے ابھی بس ان سب کو اسیمبل کریں گے اکٹا کریں گے ساری چیزے کو یہ دیکھیں اس میں ہم نے ڈال دیا ہے اپنا جو مکسٹر بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اس کو تھوڑی دیر بلینڈ کریں گے اور پھر ہم ساتھ ہی مینگو پیوری ڈالیں گے دیکھیں اس کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر دیں گے توڑی دیر کے لیے ہم بیٹھر چلائیں گے تاکہ یہ سارا ایک جن ہو جائے پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اپنا مینگو جو پیوری ہم لوگوں نے بنایا تھا لیکن آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جگ میں پانی نہیں ڈالنا صرف پیور مینگو سے یہ بنانا ہے تاکہ اس میں جب آسکرین بنے تو اس میں کسی قسم کا برف کا وہ نہ بن سکے اس میں کسی قسم کی برف نہ جم سکے تو یہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ابھی اگر آپ کے پاس تھوڑا سا فوٹ کلر ہے اورنج یا یلو تو آپ وہ ڈال دیں میں نے یہ ڈال دیا ہے اس لئے ڈال دیں تاکہ کریم کا جو کلر ہے وہ بہت وائٹ مینگو میں جب ایڈ ہو جاتے تو بہت وائٹ وائٹ لگتا ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا فوٹ کلر اس میں ڈالا ہے یلو کلر تھا میرے پاس آپ کے پاس اگر اورنج بھی ہے تو بہت کم ڈال دیں اور یہاں پر آپ نے اس میں توڑا سا منگو فلیور بھی ڈالنا ہے جس طرح ہم فینیلا ایسنس ڈالتے ہیں کیکس میں اسی طرح منگو فلیور ہوتا ہے آپ نے وہ ڈال دینا ہے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سکیپ کر دیں کیونکہ میں نے بھی نہیں ڈالا تھا اور پھر وہ ایس کریم بہت زبردست بنا تھا تو یہاں پر ہم لوگوں نے منگو فلیور اور کلر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے اور پھر ایئر ٹائٹ کنٹینر لے کر ہم لوگوں نے اس میں ڈال جینا ہے جس کا ڈکن اچھی طرح سے بند ہو سکے اور اس میں کسی قسم کی ہوا نہ جا سکے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے باکس میں ہم لوگ وہ کر دیں گے ٹراسفر کر دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو تقریباً آٹھ سے نو گھنٹے کے لیے ہم فریزر میں رکھ دیں گے اور یا آپ شام کے ٹائم بنا کر صبح کو اس کو کول دیں تو میں نے تو صبح بنایا تھا اور رات کو کانے کے بعد جب میں نے اس کو لی لی تقریباً دس گیارہ بجی کا ٹائم بہت زبردست بنا ہوا تھا تو یہ ابھی ہم فریزر میں رکھیں گے اور پھر انشاءاللہ رات کو آپ کو میں باقی بتاؤں گے جب یہ فریز ہو جائے دیکھیں ذرا یہ ابھی رات کو میں نے کول دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسا بنا ہے ہمارا آئس کریم بہت زیادہ اچھا بنا تھا بہت زبردست بنا تھا اور میرے پاس وہ جو آئس کریم سکوپ ہوتا ہے وہ نہیں تھا تو اس لیے میں نے چمچ سے نکالا لیکن پھر پھر بھی بہت اچھا رکھ لیتا یہ دیکھیں سرہ بہت سوفٹ بہت زبردست بہت کریمی اس میں کسی قسم کی کوئی بھی برف کی وہ نہیں تھی آواز نہیں تھی اور یہ بہت اچھا بنا تھا بہت سوفٹ بنا تھا جبران تو بہت خوش ہو رہا تھا کہ میں بہت اچھا آئس کریم بنا سالار اور سالار کہتے ہیں موبائل مجھے دے تو ابھی ہم ویڈیو پر وائس ڈالیں گے اور یہ موبائل مانگ رہا ہے یہ دیکھیں زرہ کتنا سوفٹ بنا اور اگر آپ کے پاس آئس کریم سکوپ ہو سوری مینگو نہیں آئس کریم سکوپ تو اسے بہت اچھی طرح نکلتا ہے میں نے یہ لیا اس سے چائے کا یہ جو شمچ اس سے ٹرائی کیا تو اس سے بھی کافی اچھی طرح سے نکل رہا تھا یہ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہوا تھا یہ دیکھیں اس طرح اگر آپ سکوپ سے بنائیں گے تو بہت اچھی طرح سے اس کی یہ نکلیں گے اور پھر آپ اس کو باؤن میں شفٹ کر دیں اور سرف کریں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا آپ بھی ضرور ٹرائی کریں سیزن جانے سے پہلے پہلے آپ انشاءاللہ مینگوز لائیں ٹرائی کریں اور بچوں کو بھی کلائیں بڑوں کو بھی کلائیں سب کو بہت پسند آئے گا اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو آئس کریم کیسا لگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی ریسپے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنے خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپے کے ساتھ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کریں اللہ حافظ